اسلام علیکم ڈیر ویوئرز کے آل ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب کیریہ سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی گیارہ بجے کا ٹائم ہے اور کافی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا چل رہی ہے تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آج جا رہا ہوں بائیک کا تھوڑا سا کام کروانا ہے تو اس سلسلے میں میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور پیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہر نئے والی ویڈیو آپ تک پہتی رہے اور کومنٹ بھی ضرور کریں ویڈیو آپ کو کیسے لگی تو چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے یہ دیکھیں جی یہ کافی اس کا کام تھا یہ چینل کوئی اور یہ ادھر یہ تار ایک ٹوٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ یہ تار ٹوٹی ہوئی ہے اس کی بریک کی یہ بھی سیٹ کروانی ہے اس کی ٹوننگ ویڈیو کروانی ہے چینل وغیرہ اس کا بہت زیادہ آواز کر رہا ہے وہ بھی سیٹنگ وغیرہ کرواتے ہیں اس کو تھوڑا سا سروس بھی کرواتے ہیں کیونکہ کل فرائیڈے اور شاپس بند ہوں گی تو میں نے کہا چلو اس کو ابھی اس کی سیٹنگ وغیرہ جو ہے وہ ساری کروا لیتے ہیں کیونکہ اس کی مینٹیننس بھی ضروری ہوتی ہے بائیک کیونکہ یہ سواری ہے مشکل وقت میں کام آتی ہے تو اسی لئے میں نے کہا چلو اس کا کام کروا کے آتے ہیں سب سے پہلے جی فیول دلوا دیتے ہیں یہ گھر کے ساتھ یہ پہلے والے پہلے پہلے والے پہلے پہلے میں گیا لیکن وہاں پہ فیول نہیں تھا باتہ نہیں کیا مسئلہ ہے سہر ادھر فیول نہیں ہوتا جی ماشاء اللہ یہ سجاد آٹوز میں آگیا ہوں اور یہ کافی رش لگا ہوا ہے کافی بائیکز کے بارے یہاں پکھڑی ہیں تو اللہ خیر کرے گا ہمارا نمبر بھی آ جائے گا چلو شکر ہے جی میری بائیک اندر آگئی ہے لڑکہ یہ لے کر آگیا ہے اور بس یہ کام شروع ہونے والے اصل میں یہ جاننے والے ہیں تو پھر جلدی یہ ذرا اسی لئے فیور دے رہے ہیں کہ چلو جلدی کر دیتے ہیں لیکن ماشاء اللہ ویرسے تو رش بہت زیادہ ہے یہاں پر تو بس نمبر لگی گیا ہے ہمارا بازیز نے اپ سیٹ کر دیئے گاڑی اور اب شروع کرے گا یہ کام کافی امس شوار بھائی ہے کافی تجربہ کا رکھر ٹیم ہے برک کے لئے بائیک جی ایک سپیشل ہونڈا جو بائیک ہے اس کے لئے سپیشل کافی اچھے ایکسپیرئیمس ہے ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہے اور پچیس تیس سالوں پہ یہ یہی پہ سیس دے رہے ہیں ہونڈا کے بائیکس کے لئے اور یاما یا جو بھی ہو یہ بہت اچھا ایک شروع سے ہم یہاں بھی چھوٹا مٹا کام ہوتا ہے زیادہ کام ہوتا ہے پھر ہم یہی سے بائیک کا کام بغیرہ کروا لیتے ہیں ہر دین دنہ یہ تاری پانونی ہے کیبل پوسی ٹیوننگ تیزنگ داریڈ ہے وہ موبلیلت چینج کروایا ہی مہینہ ڈیڈ پہلے چیک کارلا میں اگر صحیح ہو بہتا ٹھیک ہے نیتنوال جی میں نے ڈڑکے کو سمجھا دی ہے اب یہ ٹیوننگ وغیرہ کرنے لگا ہے اس کی سٹارٹ میں نے اپنی لینگویج میں اس کو بتایا ہے سرائکی زبان ہے میری توفیق ہے آپ میں سے جو سرائکی ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے اور جو نہیں ہیں وہ ان کے اوپر سے گزر گئی ہوگی جی بیورز تو کام کرواتے ہوئے وہیں بائیک کا تو اگر مسجد میں نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے کہا نماز پڑھ لیں خوبصورت سیدھر مسجد تھی تو پھر میں نے یہاں پہ نماز ادا کیا اب میں جا رہا ہوں دیکھتے ہیں کتنا کام ہوئے ٹیوننگ جی اس کی تقریباً ہو رہی ہے اور بھائی یہ کر رہے یہ ماشاءاللہ اچھا کاری کر رہے یہ بھی میں نے سوچا تھا کہ آئل نہیں ہوگا لیکن کافی خراب ہو چکا تھا تو وہ اس لئے نکال رہے ہیں اب آئل انجن آئل بھی اس کا کر رہے ہیں بائیک جی میری اب جو ہے بلکل میکینک بھی تو فیٹ ہو گئی ہے میں الیکٹریشن کے پاس اس کو لے کر آیا ہوں اور الیکٹریشن کے پاس اس کو تھوڑا سا چیک کروانا ہوں کیونکہ تھوڑا لائٹ کا اور انڈکیٹر کا ایشو ہے سیوننگ جی الیکٹریشن بھی اپنے کام کو لگ گیا ہے میں نے اس کو کہا کہ پہلے بیٹری کو کھول کر یہ چارجنگ پر لگا دے اور بعد میں اس کا جو انڈکیٹر کا کام ہے اور لائٹ کا کام ہے وہ کرتا رہے گا پھر اسی لئے یہ اس کو کھول رہا ہے بار بار کشان نہیں ہو ایک دفعہ کام دروائے پھر سارا کام ایک جگہ پر ہو جائے تو جو بہتر ہے کیونکہ ٹائم نے ملتا تو اس کی مینٹیننس ضروری ہے سیوننگ جی بیٹری ہماری کھول کے یہ اب چارجنگ پر یہ بھائی لگا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو بیٹری کا ان کا بڑا یہ پائنٹ یہ بڑی ریوائز پڑی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس نے اس کو پنیٹ کر دیا تاروں سے اور یہ ابنا اس کو کھول ہے میں نے کوئی پانی کی بھی چیک کرتے اس کا نا اس لگے پانی ہوتا ہے وہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ برا پر رہتے ہیں تو یہ بھائی یہ پانی اس میں چھوڑا بھائی اس میں اڈال سکتا ہے پانی تو پی ریسی بھی ہے وہ پانی کو بھی پورا کر رہا ہے یہاں کیونکہ ہورن اور انڈکیٹر کو بیٹری نہیں چلانا ہوتا ہے تو یہ ضروری ہے چار موڑے سے کھول ہے یہ بھائی بھائی نے کھول ہے یہ مین ہیڈ لائٹ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو ہے نا یہ اندر سے یہ جو فوکس ہوتا ہے لائٹ کا وہ بہت کم ہے یہ بہت نا یہ بلر ہو چکا ہے تو اس وجہ سے نا یہ لائٹ کا فوکس ہی نہیں پڑتا اور یہ بھی جو ہے یہ شاید چینج ہے مجھے تو یاد نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا بھی بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جب اندر سے لائٹ آن ہوتی ہے تو اس چیز کا مین رول ہوتا ہے کہ وہ روڈ پر اس کو کیسے وہ لائٹ کو فلو کرتا ہے تو میں نے کہا چلو یہ چینج کر دو تو وہ پھر لینے گیا ہے میں نے اس کو پیسے دیئے میں نے کہا یہ چینج کر دو چلو اس سے بہتر ہو جائے گی کیونکہ رات کو بہت مسئلہ ہوتا ہے پھر لائٹ کا جی ویورز تو گاڑی ہماری ہو گئی ہے فل ییس اس کا ہم نے میکینیکلی اور جو اس کا لائٹ کا کام تھا الیکٹریشن کا وہ بھی میں نے کرما لیا ہے تو اب چلتے ہیں تو اس کو سرویس کرواتے ہیں تھوڑا اور اس کو چمکاتے ہیں جی میں پہنچ گیا ہوں سرویس کروانے واپسی پہ آتے ہوئے رستے میں یہ پوائنٹ ہے ادھر ملک سرویس ٹیشن تو پھر میں ادھر سرویس کروانے آگیا ہوں اور بھائی نے یہ شروع بھی کر دیا سرویس کرنا بس پہلے جیسے میں آیا ہوں تو پھر اس نے کہا جی گاڑی کھڑی کر دو یہیں پہ اور سرویس شروع کر دیا چلیں جی دھونے کے بعد آج یہ سفائی ہو رہی ہے اس کی تھوڑا ساپ ستھرا کر کے اس کو مطلب کے اوپر کوئی پانی میں جارہ رہنا جائے جی ویورز بائیک کا سارا کام کروا کے سرویس کروا کے میں اس وقت آگیا ہوں گھر تقریباً ڈھائی سے تین گھنٹے مجھے لگ گئے گھنٹہ میں نے ریپیرنگ والے کے پاس اس کو مطلب کے ریپیر کروایا اور اس کے بعد الیکٹریشن کے پاس چارجنگ وغیرہ کروایا اس کی بیٹری کی اور سارا چوٹا موٹا جو بھی کام تھا انڈیکیٹر کا اور ہیڈ لائٹ کا وہ سارا کروایا اس کے بعد پھر میں نے سرویس کروای تو اس میں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا ہے تو پھر میں اب اس وقت آیا ہوں میں نے گھر آکے کھانا کھایا ہے اس کے بعد جو ہے اب میں جا رہا ہوں شاپ پر یہ دیکھیں جی کیسے چمک رہی ہے بائیک خرچہ بھی تو ہوا ہے آخر یہ دیکھیں جی کیسے بلکل نیو لگ رہی ہے تو اس کی دیکھیں یہ ہیڈ لائٹ بھی ماشاءاللہ بن گئی ہے اور یہ انڈیکیٹر یہ بھی بن گیا ہے اس کے علاوہ یہ سہر آئس کا یہ دیکھیں جی سرویس ہو گئے ایسے چمک رہی ہے جیسے نیو ابھی نکلوا آگے لائے ہیں یہ دیکھیں جی پہلے اس کی کیا حالت تھی اور اب دیکھیں یہ اپنی اصل حالت میں یہ آگئی ہے اور بلکل چمک رہی ہے نیو بائیک کی طرح تو بھئی میری سوچ سے زیادہ خرچہ ہو گیا میں نے کہا تھا کہ شاید اس کا اتنا خرچہ نہیں ہوگا تھوڑا بہت کام ہوگا لیکن جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بائیک جب کھلتی ہے اس کے بعد چھوٹے سے چھوٹا کام نکل ہی آتا ہے اندر سے نا تو اس لیے بس یہ ہے کہ چلو بن تو گئی ہے ابھی یہ ہے کہ اس کو اگر ہم بنواتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ چلو ایک چیز ہے وہ اچھی بن جاتی ہے کیونکہ ہم نے خود اس پہ اس کو ڈرائیو کرنا ہوتا ہے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں تو یہ چیز ضروری ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں پلیز اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے انداز میں ملتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ